بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کرتے ہیں ٹائم اور سپیس ٹائم اور سپیس کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے آپ کو بہت سے کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی بالخصوص وہ لوگ جو ٹائلی پیتی وغیرہ کے خائص بند ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا ریس امرویی صاحب نے اس کی پہ بہت سے تعم کی ہے روحانیت کو بیان کرنے کے لیے اور خواجہ صاحب نے بھی لکھا ہے اور بہت سے بہت ہونے لکھا ہے احمل کوئی وغیرہ نے بھی لکھا ہے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ٹائم اور سپیس ہے کیا اور زندگی ہم گزار رہے ہیں یا ہم ٹائم میں سے گزار رہے ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا پھر معاملات آگے چلیں گے یہ کچھ باتیں جنسی ہیں میں آپ کو سورویدہ میں بتاؤں گا سورویدہ جنسی ہے اس کو سٹیپ بے سٹیپ چنائیں جی سورویدہ کا مطلب ہے سانس پاس ان فاس بھی کہتے ہیں پرانا یام بھی کہتے ہیں یہ ہٹ یوگ کی لیسے ہیں جس میں ٹرٹر کی آتا ہے لیکن آج ہم صرف ٹائم اور سپیس کو دوستوں بات ہو رہی ہے ٹائم اور سپیس کی ٹائم کا ملنہ ٹائم اور سپیس ٹائم اور سپیس ہے ٹھیکھے جی اکثر بچوں کو بھی یہ بات سرخمہ نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بقت گزر رہا ہے مثال کے طور پر آپ اپنے بچمن کو خیال کرتے ہیں تو آپ کو سیکنڈز رہتے ہیں ٹھیکھے جی سیکنڈوں میں آپ بچمن کا کوئی واقعہ یاد کر لیتے ہیں یہ پیشے دس بیس سال پہدی کا واقعہ یاد کر لیتے ہیں فلانی جگہ بھی تھا میں اور یہ ہوا اور یہ ہوا بلا 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 وہ اچھا واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور ابھی ہو سکتا ہے میموری میں آپ کو تو آپ کو سیکنڈز لگتے ہیں لیکن اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک تو بہت سا ٹائم بھی گزر گیا سورج نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سورج کی گرد جو ہے زمین نے چکر دھگا لیا اور آپ اس وقت کس جگہ پر تھے اس کے بعد آپ نے کتنا ٹریول کیا کہاں کہاں گئے آئے وہ سپیس ہے آپ کی ٹھیک ہے جی بعض طرح میں لوگ دوسرے شہر میں بھی جا کے آباد دے جاتے ہیں دوسرے ملکھوں میں جا کے آباد دے جاتے ہیں کتنا سپیس تہہ کرتے ہیں تائم گزر گیا اس کے باوجود مجھے واقعہ ہے کوئی بچمن کا اس کو جات کرنے پر سیکنڈ سپیس گزر گیا لیکن اس ٹائم گزر گیا لیکن اس ٹائم گزر گیا آپ ریکوور کرتے ہیں سیکنڈوں میں سیکنڈوں میں آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں آپ کی امیجنیشن اٹھتی تھوڑی سی آپ کو بڑا یاد ہوتا ہے جب ایک سویٹ میں زنگیرہ تھا یا میرا ریزلٹ آیا تھا تو ہم پڑے خوش ہوئے تھے سکول میں گیادرنگ تھی اور بلا 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 اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانی سوچ جو ہے thinking خیال وہ ٹائم ایٹس بیس سے زیاد ہے کچھ لوگوں نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا باقیہ جو جن سے ہے کسی اور طریقے سے بیان کیا ہے سائنسی طروب دینے کے چکرہ میں لوجک جن سے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں یہ یاد رکھیں منطق جن سے ہے وہ کسی اچھی چیز بھی ہو سکتا ہے بری چیز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوجک آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو اکتل تو تصمیم کر لے گی لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ درست ہو بعض اوقات لوجک سے ہیں وہ درست نہیں ہوتے پرانے پاک میں اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس بات کو بیانتیا ہے وہ کچھ آئیات ہو گیا ہے تو وہ آئیات اور ترجمہ وہ بھی کسی اور ویڈیو میں کیونکہ اس بات وہ موضوع نہیں ہے ہمارا کیونکہ لوگوں نے بڑے بڑے دلائل دے دیئے غلط تینکنگ میں دیئے اور لوگوں کو غلط پڑیوں میں چڑھا دیا اور وہ اس پہ چلتے دیں ایک بات یاد رکھیں کہ دین مکمل ہے اور سائنس نام کمل ہے اگر آپ کہیں کہ سائنس سے دین کو پروف کر لیں گے تو یہ پاسیبل نہیں ہے سائنس کو دین سے پروف کیا جا سکتا ہے یہ یاد رکھیں لیکن آپ کا ناولیج اتنا ہونا چاہی ہے ناولیج اتنا نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا اب لوگ ہیں کہ نہیں جی سائنس پہ ہی تو سارا کچھ ہو رہا ہے اگر آپ پڑھیں گے تو سائنس کی بیسک جنسی ہے آپ کو بہت پرانی ملے گی بھائی یونانیوں کے دور کی سامری دور کی سمیری دور کی ٹھیک ہے جی کبالا کی اپنی آپ کو سائنس ملے گی پھر یونانی بابیں جن سے ہیں شکران، بکرات، فلاتون، رستو ان کو پڑھیں گے تو آپ کو کئی جن سے ہیں طریقے ماتمیٹکس اور فیزیکس اور کمیسٹری وہ آپ کو بہاں سے ملے گے جس کی تجدید کی اور جس کو آگے تک لے گئے سمال ملے گوالی سینہ، مکر رازی، فقران امام، مدید رازی، ایر ار ام ہوگیا اس میں یہ ہے کہ اس کی چھوٹی سے میں مثال دیتا ہوں لوگ تو بہت پروب کرتے ہیں کہ فیزیکس سے یہ ہوگیا تھا دیمینشن، ادھر سے دیمینشن آگیا یہ وہ بات کرتے ہیں جنہوں دیمینشن کی دیکھتے ہیں، 3D سے بار نہیں کوئی نکلا جو نہیں نکلے وہ بات کر رہے ہیں جو نکل گئے ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں کی بات سمجھ نہیں آتی جیسے لوگوں کو آج تک اکبر مہدین اپنے عربی تسلیم اندرسی قحمت اللہ علیہ کی جسے باتیں کئی سمجھ نہیں آئی اور انہیں ریسرچ کی وہ آگے نکلے ہوئے اس کی مثال چھوٹی سے میں یہ دیتا ہوں کہ پچھتی صدی یعنی انیس سو میں مایکروسکوپ ایجاد ہوا جب مایکروسکوپ ایجاد ہوئی پھر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ٹوٹوی جگہ پہ ہوتے ہیں یا کسی مہلی جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں میڈیکل سائنس ساری چینج ہونا شکل ہوگی پھر وہ بیکٹیریاز بھی آگئی اس سے پہلے کہا تھی جو تحقیق کریں کیسے جگہ پہ تھی کیسے جو لیکن اسلام نے چودہ سو سال پہلے کہا دیا کہ ٹوٹے ہوئے برطن میں پانی بک اس کا مطلب ہے بنانے والا پیتر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور انسان کو علم آہستہ آہے گا جو جو وہ ہو سروائب کرے گا جو جو ارتقاء کی منزلیں تہہ کرے گا انسان کو سمجھاتے چلی جائے گا اس بارے میں ایک بڑی مشہور سی بات ہے وہ بھی اس آدمے میں بیان کر دوں کہ ایک شخص آتا ہے حضرت امام جانال بابدین علیہ السلام کی پاس اور وہ کہتا ہے امام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو آسمانوں میں میں اسے جانتا ہوں جو زمینوں میں میں اسے جانتا ہوں جو زمینوں کے اندر ہے میں اسے جانتا ہوں اور جو پودا گندوں کا لگے گا اس میں کتنے دانے ہوں گے وہ میں جانتا ہوں تو امام وہ کیسے جانتا ہے حضرت امام جانال بابدین علیہ الرحمہ کا بڑا ہی پیارا سا جواب ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ آیت جو ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ آنے والے لوگوں کی دیئے ہے جو آئیں گے کسی زمانے میں اور وہ ہوا میں اڑیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کیسے جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی کچھ آئات جن سی ہیں جو جو وقت گزرتا جائے گا انسان کا نولید بڑھتا جائے گا انسان سمجھتا جائے گا قرآن کو اور پھر جو نہیں بھی مانتے ان کو بھی ماننا پڑے گا جو کچھ لکھا تھا وہ کچھ دوست ہے تو لازمی بات ہے یہ کتاب الامی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی وہ ہی کائنات کے تمام رازوں کو جانتا ہے یہ کلک بات ہے اصر آپ کو سمجھایا میں نے کہ یہ سپیس ہے اور یہ ٹائم ہے جو گزر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب جس وقت آپ چکراز ایکٹیویٹ کرتے ہیں تھرڈ آئے آپ نے ایکٹیویٹ کر لی اب اس سے وہ تک ہے کہ یہ جو ہماری نارمل آنکھیں ہیں ان کے لیے ٹائم بھی چاہیے اور سپیس بھی چاہیے نسال کے طور پر آپ نے منارے پاکستان دیکھنا ہے یا آپ نے سمندر دیکھنا ہے یا آپ نے برج خلیفہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے آپ کو ٹائم لے گا جانے میں اور اس سپیس جو ان سے وہ آپ کو تہہ کرنی پڑے جی اس سپیس تہہ کریں گے آپ دبائی پہنچیں گے اس کے بعد برج خلیفہ کے پاس پہنچیں گے اس کے بعد آپ کی آنکھوں کا ایک اینگل بنیں گا اس اینگل سے آپ کو برج خلیفہ نظر آئے گا یہ ہے ٹائم اسپیس اب جس کی تھرڈ آئی اپن ہو گئی وہ وہیں بیڑھ کی ہے اب نہ اس کے لیے ٹائم ہے نہ سپیس ہے اس کے لیے تھرڈ آئی کا صرف اینگل ہے اور وہ برج خلیفہ دیکھ لے گا یہ یہ بات تو ایسے لکتی ہے جیسے ایک دیمالائی کہانی ہو رہا ہے لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے کچھ چیزیں مکمل دور پہ کوشش کی گئی ہے سمجھانے کی مکمل دور پہ سمجھائی نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ اس ٹریکٹیکل میں سے نہ ہو گئے مکمل دور پہ اگر کسی پور کے غلاب کا نہیں بتا یہ غلاب کی خشبو کا نہیں بتا غلاب کی خشبو کی ایسی ہوتی ہے اس کی پوری ٹرٹیکل بتا رہیں اسے پھر بھی نہیں بتا جانے گا جب تک کہ وہ سونگے گا نہیں اچھا جی یہ ہوتا ہے غلاب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو تجربہ نہیں ہوگا تو آپ کو نہیں بتا جلے گا یہ کیا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص کا تجربہ الگ ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے امیر بڑھی ہے کہ آپ کو ٹائم اینڈ سپیس کی تھوڑی سے سمجھ آ دی ہوتا ہے اور ہماری سوچ وہ جو دن صاحب کا بیزنی ذکر ہو گیا تھا اس لحاظ سے لوگوں نے کہیوں نے کہا کیونکہ قرآن پاس نے اشارت فرمایا کہ اس آدمی کے پاس کتاب گئے لگتا تھا ٹھیک ہے جی کچھ لوگ اس کو علم جفر کی طرف لے گئے ہیں کتاب جو ہے حروف کا مجموع ہوتی ہے حروف میں بہت پاور ہے اس میں کوئی شک نہیں اور عداد میں بھی پاور ہے اور نہ حروف انسان کے بنایے ہیں نہ عداد انسان کے بنایے ہیں نہ فزیکس انسان کی بنایے ہیں تمام علوم علیم و حکیم اللہ کی ذات تمام اس کے علوم ہیں جتنا چاہتا ہے وہ انسان کو دیتا ہے انسان صرف پر صرف اچیو کرتا ہے حاصل کرتا ہے پیدا نہیں کرتا یہ یاد کرتا ہے انسان کریٹر نہیں ہے فارمیشن کرتا ہے کریشن نہیں کرتا آپ کو لکڑی ملی آپ نے لکڑی سے کرسی بنا دی صوفہ بنا دیا ازاروں چیزیں بنا دی لیکن آپ لکڑی نہیں بنا سکتا ہے تو کریشن مالک کی فارمیشن انسان کرتا ہے یہ یاد ہے تو تو سوچ جو ہے وہ آپ کی ٹائم اور سپیس سے عزاد ہے اور یہی ایک پاور ہے سیکنٹوں میں کوسو میل کا فاصلہ تہل کر لکھتا ہے سوچ آپ کی الیکٹر سٹی سے بھی آگے یہ حرام دل بات ہے تو یہ جب آپ ان کی پریکٹیکل ان چیزوں کی طریق میں تو آپ نے اندازہ ہوگا کسی چیز کو کسی جگہ سے تحلیل کر کے دے آنا یہ بہت بڑی پاور ہے لیکن ہر بندے کے باس اس کا کام ہے اس کی فیزکس کی کوئی توجیح دے 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 وہ اتنات بات ہے ان کا مسئلہ بنا ہے ساڑا مسئلہ نہیں گئے اور جب آپ کائنات کی بیسیک کو سمجھتے ہیں تو آپ کو کئی چیزیں سمجھاتی ہیں بگ بینک تھیوری جو انسی ہے مووو کر رہے ہیں یعنی گرابیٹی کا بڑھ جانا پھر اس کا ہٹنا روشنیاں ہونا پھر ان روشنیاں سے ماس کا بننا زمین سورج جان ستارے سالٹ چیزیں بننا مووو کر رہے ہیں مووو کر رہے ہیں مووو کرنے کے لئے سپیس چاہیے ہیں لیکن آپ کو سالٹ نظر آتی ہے مووو کر رہے ہیں مووو کر رہے ہیں تو یہ کائنات کے راز ہیں اب جو مووو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں گزر رہا ہوں تیکن بسکلی ٹائم نہیں گزر رہا ہے سورج جزت سے نکلتا ہے ہم ٹائم کے اندر سے گزر رہے ہیں اور گزر کے چلے جاتے ہیں پھر سورج جزت سے ہزاروں سال سے اکرائنات بنی بھی یہ چل گی ہم اس ٹائم میں اسپیس میں پیدا ہوتے ہیں بچپن سے پڑا پیتھل جاتے ہیں اور پھر ٹائم گزر سے پاہلے جاتے ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو لگرہ درخت اور سڑک پیچھے دورتی جا رہی ہے بسیقلی وہ نہیں دورتی جا رہی ہے آپ آگے کے دورتے جا رہی ہیں کچھ کنسپٹس ہیں جن کو کلیر کر جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ کی سپیچلی پاویر جلسی کو بڑھتے جلی جائے گی بازم ایک موضوع ہوتا ہے میں کر رہا ہوتا ہوں کہ اس کی کوئی بات بات میں یاد آتی ہے تو پھر میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بتا دی جائے اس ٹائم اور سپیس کے ساتھ اہمیت اس چیز کی ہے اس چیز کو بہت یاد اپنی شہی ہے لوگ سمیتے زندگی کی اہمیت ہے لیکن زندگی کی اہمیت موت کی وجہ صحیحی ہے موت کا خوف کسی چیز کا ختم ہو جانا یا تلوارڈ ہو جانا ہے اس کی وجہ سے زندگی کی اہمیت ہے ہمیں وقت کی اہمیت ہے اور اس میں وقت گوزر رہا ہے اس میں بس بندہ جانسا ہے یا کوئی بی چیز کو جان بھر پودا کچھ پہ سے جوانی کی طرح جائے گا جوانی سے بڑھا پڑھا 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 جائے گا تو اس کا مطلب ہوا ان تمام چیزوں کا موت کی وجہ سے اہمیت ہے اگر موت نہ ہوتی تو اہمیت کا ختم ہو جاتی ہے اگر آج نہیں کل کر لیں کل نہیں پرسوں کر لیں اسی کتری جانا ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے موت بھی بڑی اہم چیز ہے تو مالک نے کریئے کی ہے کیونکہ کچھ ہسٹریز ملتی ہیں پرانی انہیں یہ بتایا جاتا ہے لیکن تین اگری سے وہ اسٹری ملتی ہے یہ یاد تھی کہ جنات کی نظر میں سے آگ صرف مختوب پیدا دی دی اور اس کو زمین پر پریجا کیا وہ جو پہلا جنات کا تھا سردار کہہ رہی ہے جاتے ہم جزن کا ہو اس کا نام تھا تارالوس تو جاتے ہیں تارالوس جنس ہے وہ پینتیس ہزار سال تک زندہ رہا اس کی نسل آگیا آگیا پھر کیونکہ انہیں پیدا چل گئے کہ ہم نے یہی پہ رہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو انہوں نے بغاوہ شروع کر دی انہوں نے جو حکمات تھی وہ مانا چھوڑ دی ہے انہوں نے قتل و غارت بتمیزانہ جسم پہ روئیہ جمین پہ قائم کر دیا پھر موت کو کریٹ کیا گیا اور پھر تارالوس پینتیس ہزار سال کے بعد اس کی روح قبض کی گئے اسی کی اولاد میں چلیپا اور تبلیس کہتے ہیں اور ان کی اولاد میں تبلیس جس کا اصل نام مہارستہ اس وقت وہ آیا یہی کیسٹری ملتی ہے کچھ لوگ اسلامی کیسٹری کے مطابق ایک پہلے جنگا یعنی کہ ابلیس کے جو جد ہے یا جد جنات کی جو جد ہے لازمی تلی کی سارے خراب ہیں لیکن ابلیس اس میں سے خراب ہوا باقی کچھ صحیح کی جنات ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور مقاعدہ ایک سسٹم ہیں تو ان کی جو جد ہے اس کو اسلامی کیسٹری میں کچھ لوگ مارج کہتے ہیں اسور رحمان کی آیت سے اس کا نام تخص کرتے ہیں یا کہ اسلامی کیسٹری میں پوسیبل ہے کہ ان کے پڑھا ہوگا اسور رحمان میں خالقل جانا من مارج من نار ہم نے ایک جان کو خل کیا مارج سے اور مارج کو نار سے تو وہ مارج کہتے ہیں لیکن تارالوس کی بھی ایک اسٹری ملتی ہے تو ٹائم اٹھ سپیس اس کا ایک خاص جز ہے وہ ہے موت اس کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ بیسکلی موت کا سفر ہے اور کامیابی اسی میں ہے کہ انسان زندگی کو اچھی طریقے سے گزائے اور وہ اسی طریقے سے گزار سکتا ہے جب بیجنے والے نے آپ کو سارا سیٹ اپ بتایا ہے آپ کے مالک میں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے آپ کی زندگی اچھی گزاریں گے جیسے کوئی بھی مشین آتی ہے کوئی مشین ٹری آپ دیتے ہیں کوئی موٹر سائل گاڑی دیتے ہیں اسی طریقے ہوتی ہے انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں اس کا تیل اتنے دیل میں بندل بندل نہیں کریں آئل چین کریں اس میں پلانی چیز استعمال کریں تو یہ اچھی سمجھ لے گی آپ کو تنگ کم کرے گی تو اسی طریقے سے آدم کی رہنمائی الہامی کتابوں سے کیلے گی ہے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے گی تو آدم اچھی زندگی گزارے گا اور معاشرے کو بھی اچھا بیٹھ کرے گا اس میں سکون ہوگا امن ہوگا شانتی ہوگا اور اچھی لائف اس کی گزرے گی اور آگے جو پیچھے رہ جائیں گی ان لوگوں کی لیمیں وہ اچھا کرتے جائے گا کوشش کریں کہ اپنے حلد گئے دیں سب کا خیال رکھیں پھر ہوں گے ملاقات خدا حافظ